اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ شائن وید اینی شاہ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک 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 میں امیت ہوا ہے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اتوار کا دن ہے یہ گرم گرم پھیکی چاہے اور آپ لے کریں اپنے میٹھی میٹھی چاہے کیونکہ آپ سیحت مند بھی ہوں گے تو مسئلہ نہیں ہے ہم اسکرین پہ بیس کلو زیادہ نظر آتے ہیں آپ کو ہماری مجبوری ہو جاتی ہے اور پھر بھی بیس کلو زیادہ آتے ہیں کتنی نائنساف بھی ہیں کوئی ایسا کیمرہ بنے کے ہم بیس کلو کم آئے کیا بات ہے ازاق کر رہی ہو آپ کچھ لوگ آپ کو آپ کے موٹاپے سے یا آپ کے پتلے ہونے سے یا آپ کے رنگ گورا ہونے سے یا آپ کے رنگ کالا ہونے سے ان چیزوں سے آپ کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے بہت اچھے اداروں میں بھی ہیں اور ان کو دنیا بھی جانتی ہے موٹے بھی ہیں کچھ ہماری ایسی ایکٹریس ہیں جو بہت ان کا رنگ جو ہے کالا ہے پر انہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام بنایا ہے تو کالا رنگ ہونا یا موٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے محنت کی لگن ہونی چاہیے اور سچائی ہونی چاہیے کام میں جتنا آپ محنت کریں گے آپ آگے جائیں گے موٹاپا اور کالا رنگ یہ کوئی چیز میں مانتی نہیں ان چیزوں کو لوگ اگر کہتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں آپ اگر محنت کر رہے ہو آپ میں ٹیلنٹ ہے تو یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نہیں روک سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ ایج پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکیاں ایج چھپاتے ہیں ہاں چھپاتے ہیں لڑکیاں ایج پر میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ایج آپ کی جتنی بھی ہے تو میں ایج کو سمجھتا ہوں کہ صرف ایک نمبر ایج ایج آپ اگر اندر سے زندہ دل ہیں آپ اندر سے جوان ہیں آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں دنیا میں رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی ایج کیا ہے وہ ایک صرف نمبر ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیدہ جوان کے عمرہ چکی رکھیا تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ گانا بڑا اچھا تھا کہ دل جوان ہونا چاہیے عمروں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا کچھ لوگ میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں بزرگ دیکھے ہیں کیونکہ وہ اندر سے جوان نہیں رہتے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ گزر جاتی ہیں کچھ لوگ پچاس سال کی عمر میں میں نے ایسا دیکھا کہ وہ اٹھارہ سال کے لگتے ہیں صرف وہ اندر سے آپ کو زندہ دل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو یہ میری جو شرٹ ہے میری موسٹ فیوریٹ شرٹ ہے کیونکہ میں سب سے زیادہ پیار کرتی اپنی فورس سے سب سے زیادہ پاک آرمی سے میں بہت زیادہ پیار کرتی اور میرا بچپن سے ایک خواب تھا کہ آرمی میں جانا ہے آرمی میں جانا ہے شاید وہ پورا نہ ہو سکا وہ چیز نہ ہو سکی پر اتنا ہے کہ آج میں سکرین پر بیٹھ کے پاک آرمی کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گی اور میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری اتنی سٹرونگ پاک آرمی ہماری دنیا بھر کی سٹرونگ پاک آرمی ہے الحمدللہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک سیف ہے ہم سیف ہیں ہماری فورس جو بورڈر پر ہیں سب ان سب کی وجہ سے الحمدللہ ہم اپنے گھر میں سیف ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمارے ملک میں امان ہیں تو میں ان کو اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو آج کی ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان کو میں اپنے شو پہ ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی ہیں یہ سنگر بھی ہیں انٹرٹینمنٹ پہ بھی بات ہوگی شو بیس پہ بھی بات ہوگی تھوڑا سا کراچی کے اور ملی جلی ساری باتیں آج ہم کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں پرویز بشیر صاحب ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اس کے ساتھ تجزیہ کار بھی ہیں تو پھر ہم ان سے از ار ڈاکٹر بھی ان سے سوال جواب کریں گے پھر تجزیہ کار ہیں تو اس حوالے سے بھی ملے جلی آج شو کریں گے تو بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو اور اگر آپ خود بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے گیسٹ سے تو آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر شفقت علی ہمارے ساتھ موجود ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اسلام علیک ساتھ موجود ہیں تو آپ ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک ایک کوئی لائن ہماری پاک آرمی کے لئے آپ کہنا چاہیے ہیں شرٹ میں ہی نہیں پہلی ہے کیونکہ میں اپنی محبت کا اظہار کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کرتی رہتی ہوں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں شکر شکر گزاروں کی ان سے مدین کیا اور اپنی رائے سے اظہار کرنے کا موقع دیا پاک آرمی تو جنب وہ ہے کہ سمجھ لیں کہ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور صبح مرتے ہیں فریش تو یہ صرف یہ یہ کہ آرمی ہماری سردوں پر ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لئے عزاز کی بات ہے اور ہمیں ہمیشہ آرمی کو سلوک کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج ہمارا پاکستان اتنی ترقی پذیر ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے کم ہیں ہم ماشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور یہ آرمی کی بدولت ہے کہ آج ہم ایٹمی قوت ہے اور ہمارا ملک دنیا میں اس کا ایک بڑا مقام ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا تو پاک آرمی کے لئے تو میں یہ نئی خواہشات کا حضار کروں گا اور ہر پاکستانی کو یہ ہون ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی دفاع کے لئے پاک آرمی میں سمجھے تک کیار کریں تاکہ ہماری آرمی مضموط سے مضبط کریں آپ کیا کہنا چاہے گے آپ کیا کہنا چاہے گے میں یہ کہوں گا کہ جب اس ملک پہ کوئی ایسا وقت آیا ہمارے فوجی کام آئی ہمارے سفاہی کام آئے تو یہ ہمارے بہت بڑا ازاز ہے اور ہمیں بڑی ایک بڑی کانفیٹنس کی بات ہے کہ ہم جس کے پاس اتنی اچھی آرمی ہو اتنی اچھے سولیورز ہوں اتنی اچھی اچھی اسٹریجک پولیسی اس کے ساتھ ہمارے ہو ہم بہت لکی ہیں ہم بہت لکی ہیں بلکل بے شک اچھا میں اپنی لائف میں اپنا تو وہ خواب پورا نہیں کر سکی کہ میں پاک آرمی میں جاتی پر میرے خواب ہے کہ یا تو میرا بیٹا یا میری بیٹی پاک آرمی میں ضرور جائے اور انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ ایسا وقت ضرور ہے کہ میرا بیٹا پاک آرمی میں جائے یا میری بیٹی جائے انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں مجھے بتائیں تھوڑا سا شو بیس کا بتائیں کہ کیا حالات واقعات چل رہے ہیں جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو کام بلکل بند ہو چکا تھا تو اب کام شروع ہوا ہے یا رکاوہ ہے یا کم کم ہو رہا ہے یا اب پھر ایک جو کرونا کی نئی لہر آئی ہے جو کام سٹارٹ ہوا تھا وہ پھر بند ہونے کی کنڈیشن میں کیا کہنا چاہے یعنی بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن نے صرف پاکستان کو متعاشر نہیں کیا یہ لوگ ڈاؤن پوری دنیا میں اس کے اثارات گئے اور ہمارے ہاں تو اتنے نئی اثارات گئے جتنے یورپ چائنا اور امریکہ میں یہ مسئلے ہوئے لیکن ہمارے ہاں اس لیے تھوڑے سے یہ پرابلم آئی ہے شو بیس کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کا ذہن ایک طریقے سے مطمئن ہوگا اور آدمی جو ہے وہ بندہ یہ چاہے گا کہ میں جو ہے اب کچھ انٹرٹینمنٹ کروں اور کچھ میں جب وہ زینی طور پر معاشی طور پر مطمئن ہوگا تو آگے اس کو انٹرٹینمنٹ میں بھی اس کو لفت اور مزا آئے گا تو ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن ابھی نہیں ہے لیکن آنے والا ہے تو ہمیں ابھی اسے پرپیر ہونا چاہیے کہ آگے ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے باقی یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے چل رہا ہے ماشاءاللہ ابھی آستہ آستہ اس نے پروان پکڑی ہے لیکن یہ کہ وہ بات نہیں ہے جو لاؤ ڈاؤن سے پہلے ایک تھا کہ ہر چینل پر موسیقی ہو رہی ہے میوزیک ہو رہا ہے کوالیاں ہو رہی ہیں یہ اچھے اچھے پلیز ہو رہے ہیں تو اب وہ تھوڑا سا اس میں شدت تھوڑی سی کمی آگے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اور آگے اچھے حالات ہو جائیں گے لیکن ہمیں تھوڑا سا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ آتے ہیں ہی ڈاؤن فال ہوتا ہے ملک میں تھوڑا سا مسئلہ لیکن صریف ہمارے ملک متاثر نہیں ہوا ہے یہ آل دا ورلڈ پورے ورلڈ کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں تو جس طرح ہمارا پڑوسی ملک بھارت یہاں بھی بارہ سو تیرہ سو فلمیں بن دی تھی سال آنا اب وہ فلمیں مشکل سے چار سے پانچ سو فلمیں بن رہی ہیں وہاں پہ بھی بڑا ہے ہاں ان کا تو تقریباً 40 پرسن جو ہے نا ان کی فورن ایک چینج جو ہے وہ شو بزنس سے آتی ہیں تو وہ تو ہم سے زیادہ بہت متاثر ہوا ہے نا تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ سب کے لیے اچھا کرے اور ہمارا ملک ماشاءاللہ صحیح غامزان ہے اپنی اس پہ ترقیق پہ ہے بلکل ماشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ تھوڑا ایسا ڈاکٹر بول لے کیونکہ اچھا بچے بتائیں کرونا کی وجہ سے شو بیز پہ انٹرچینمنٹ پہ ان چیزوں پہ فرق پڑا آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ اپنے حساب سے بتائیں کہ ادھر بھی فرق پڑا یہ یہاں زیادہ مطلب پوری پورے ہاسپٹل اور کلینکس جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گئے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے یا لوگ ایک خوف سے بھی ڈپریشن میں چلے گئے تو لوگ کسی کا بیپی آئی ہے کبھی کسی کو بخار ہو رہا ہے کیونکہ کرونا جب نیا نیا آیا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو ذہنوں پہ لے لیا تھا ابھی ہو گیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے ہم مر جائیں گے لوگ ڈپریشن کی طرف چلے گئے تھے اس پہ کیا تھا دیکھیں وہ بڑا کٹھن وقت تھا اور جس طرح ہم اس وقت سے نکلے ہم امام اور غیور مہنتی اور جس طرح ہم نے مظاہرہ کیا یعنی جو وقت جو جس طرح ہم نے گزارا تو ہی پروڈ آف میں نیشن یعنی ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انسیڈرلی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہماری کیا ایسے اسٹریٹیجی پولیسیز ہوں گی کیا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہمیں مل گئی لیکن پھر بھی لوگوں نے بڑا فالو اپ کیا تمام رولز کو اور بڑی ہمت کے ساتھ یہ ایک کڑا وقت گزارا ہے اور ایسا بھی آیا کہ اتنی عوام مضبوط ہو گئی اتنا اچھا ان کا مطلب اس پوری کرونا کی پریڈ میں وہ امپیکٹ بنا رہا کہ ہم سمجھیں کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے اور کرونا کو ہم نے فائٹ کیا انشاءاللہ آنے والے وقت کے لئے بھی ہم اسی طرح فائٹ کریں گے اچھا یہ بتائیں جو ہماری کراچی کی پیپلس پارٹی ہے الحمدللہ پیپلس پارٹی اچھا مجھے بیسے سچ کاؤ میں بڑا کریٹسائز بھی کرتی ہوں پیپلس پارٹی کو اور میں محبت بھی بہت کرتی ہوں اچھا محبت کیوں کرتی ہوں محبت اس لئے کرتی ہوں شہید بن نظیر بھٹو صاحبہ میری فیورٹ کرش لو پیار سب کو چھنے کے لئے تو میں محبت اس لئے کرتی ہوں اور اچھا کریٹسائز کرتی ہوں تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ اب جو موجودہ حالات ہیں تو اس پر کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ چیز ہے تو محبت بھی ہے ساتھ تو آپ اسے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ نئی لہر پاکستان میں آتی ہے تو کراچی کو لوگ ڈاؤن کی طرف نہ لے جائے کیونکہ لوگ پہلے بہت زیادہ پسے میں اور ابھی تک اس حالات میں نہیں آئے جس حالات میں وہ لوگ ڈاؤن سے پہلے تھے تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے یہ ایک جنرل بات ہے ہم کرنے کے بعد اپنے ٹاپک پہ آئیں گے کہ کیا ایک اپیل کرنا چاہیں گے پر ایک سسٹم بنا دیں پر لوگ ڈاؤن کی طرف نہ جائیں تو لوگ ڈاؤن کی طرف سے ملکہ کس طریق لوگ ڈاؤن نہ ہو اگر اللہ نہ کرے گا کر اگر آ جاتی ہے ویسے ابھی انحمدللہ پاکستان میں نہیں آئی ہے پر اللہ نہ کرے گا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو لوگ ڈاؤن نہ ہو بلکہ سیفٹی لازمی ہونے چاہی اب اصل میں یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کو شروع ہوئے آگئی ہے کہ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے تو میں تو یہی اپنی ویور سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے پہلے ہم نے احتیاط کری اس سے دیکھیں ہمارا کیس ہمارے جو اتنے ہماری کیجولیٹی نہیں ہوئی اتنی جتنی یورپ اور امریکہ میں تو ہم نے کیا کہ ہم نے صحیح میں ہمارے ہمارے پرائم ملشتر عمران خان کا میں بڑا شکر گزاروں کہ انہوں نے صحیح ایک نماد کیے جس کی وجہ سے یہ کہ ہماری امواد اتنی نہیں ہوئی جتنا ہمیں ڈر تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیک وقت آپ نے کراچی شہر میں نہیں رہنا مجھتا ہے آپ نے پس باٹی کو کیوں نہیں شکریہ دار کیا ہے ہمارے شہر میں تو ہمارے شہر میں لوگ داؤن اور اس آئی چیز ہوئی ہے تو ہماری صوبائی حکومت نہیں نہیں صوبائی حکومت نے تو کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ڈیسیزن ہوتا ہے وہ وفاق سے ہوتا ہے نا صوبائی حکومت میں کہتا ہوں کہ اتنا اچھا ہمارے ہمارے مرادلی شہر میں جب انہوں نے کہا ہے کہ دو ہفتے اور لوگ ڈاؤن کرنا تو انہوں نے اس ٹائم کیا ہے یہ بھی ہے ہاں نہیں نہیں اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری پلک نے ہماری عوام نے ساتھ دیا نا انسین گورنمنٹ کا ساتھ دیا کہ انہوں نے ان کے اقامات کو ایڈاپ کیا اور اس پہ وہ لوگ رہنا رہنا کہ لوگوں نے مختلف ویکسین وغیرہ انہوں نے ایسو پیس جو تھے ان کو فالو پر لیا تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں یہ قوم جو ہے اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے ان کو آپ امنیس دیں گے تو یقینا ہم اس کا بھی مقابلہ کر لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا مجھے ڈاکسر باپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ اکثر جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں آیا ہمیں فلو بھی ہو جائے کرونا والا نہیں کری ایسی جو عام طور پر ہو جاتا ہے وہ ہو جائے یا ہلکا سا سر میں درد ہو جائے یا ہمیں جو ہے بخار ہو جائے تو آیا اکثر لوگوں کو میں نے ایٹی پرشن لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کسی بھی ایسی چیز میں کوئی اگر ان کی باڈی پارٹ ویک ہے تو وہاں زیادہ تکلیف ہو جائے اب جیسے اگر بخار اور کسی کو کمر کا مسئلہ ہے تو اس کا وہاں پینج شروع خورتانا قلب جائے اب جو قرآن کریم تو یہ خورت نموeast استغراء حال راہ ان کے ساتھ خورتانا ہے than most Evrolna جو کوئی ایک خواستانگی paints splat اور جب کسی کو کسی کو بخار ہو جاتا ہے جے کوئی ہو جاتے ہیں آپ جب بھی کوئی بیمار ہوتے ہو جیسے کہتے کہ ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ جب اندر سے کھوکلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی اگر ہلکی بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ اس پہ زیادہ آ جاتی ہے اسے زیادہ اس کی تکلیف کا باعث بنتی ہے اور اس کو وائرس بھی بہت جلدی لگتا ہے کیونکہ جب انسان اندر سے سرونگ نہیں ہوتا کوئی بھی بیماری جلدی اور پہلے حملہ کرتی ہے تو ایسا تو نہیں کہ آپ جب ویک ہوتے ہیں اندر سے تو اس وجہ سے بیماری آپ پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے ایسا میں ہمارا جو مین جو چیز ہماری وہ ہماری ویل پاؤور ہے ہماری وائٹلیٹی ہماری ہوتی ہے یہ دیپین کرتے ہیں انسان کی ہر شخص کا ڈیفرینٹ ٹائپ آف تینک ہوگا ڈیفرینٹ ٹائپ آف اس کا نیچے ہوگا اس حوالے سے تو یہ بیسک پروبلم یہ ہی ہے ہماری ویل پاؤور ہماری اگر بہت سٹرونگ ہے تو ہم بہت ساری ڈیزیز کو فیس کر سکتے ہیں بہت ساری پرابلم کو فیس کر سکتے ہیں لیکن ڈیابیٹک کے حوالے سے ظاہر ہے اب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کرونک ویلیوز کی ویسے کہ بہت جیسے ڈیابیٹک ہے زیادہ ان کو ایسے بھی پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں ان کو چھتے ساتھ آٹھ سال ہو چکے ہیں ان کو تو اس صورت میں ان کے ساتھ بڑی ویکنیس کمزور ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ یوں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس بھرپور سا ایک پلان نہیں ہوتا سمجھے نہ ان کے پاس کوئی پروپر فوڈ پلان ہوتا ہے اسی ہی وہ میڈیسن پر چل رہے ہوتے ہیں کوئی ریکوورنگز ان کے پاس نہیں ہوتی پروپر سے ہونی چاہیے ہیں اب جیسے مثال کہ تو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کو دور دور پینا چاہیے ہیں ٹھیک ہے لیکن بیسکلی جو کیونکہ اس میں سب سے زیادہ آپ کا ماسز ہوتا ہے جو پتھے آپ کے مسلس آپ کے بہت زیادہ افیکٹیڈ ہوتے ہیں تو اس میں پروپرلی ریکوورنگ نہیں ہو پاتی سمجھے اور پھر ظاہر ہے سٹریس تو چلی رہا ہوتا ہے اس سے بھی بڑی بے بڑے کمزوری کے اثرات آتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ڈیابیٹک کے حوالے سے جس کو ڈیابیٹک ہے تو پروپرلی جو ہے اپنی ڈائیٹ کو زیادہ مینٹین رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو انسلین پہ بھی آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا اگر میڈیسن کے ساتھ اب جسے انسلین ہے تو زیادہ ہے تو لائف ٹائم چلتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا ایسا ڈائیٹ پلان کریں تاکہ ان کا دل و دماغ جائے وہ اپنی برپور صلائیتوں کو پکڑا رہیں ایک سوال پوچھوں گے پھر میں آپ کی طرف ہوں گے مجھے ہی بتائیں ہم روٹین میں روز ہم روز باکس ضرور کرتے ہیں تو کتنے مطلب جلدی سے جواب دیں گے مجھے بتائیں کہ ایک صحت مند آدمی کو کتنی دیر کی ووک کرنی چاہیے ووک کرنی چاہیے جوگنگ کرنی چاہیے کونسی چیز اس کے لیے اس کے جوڑوں کے لیے اس کے جوڑوں کے لیے اس کی باڈی کے لیے بیسٹ ہوتا ہے جو اور صحت مند اور ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کا نہیں پتا ہم ووک کو سمجھتے ہیں کہ ہم دو گھنٹے ووک کرنی ہے تو ہم بڑا اسلحے میں سمارٹ بھی رہیں گے فیٹ بھی رہیں گے ہر چیز رہیں گے پر ہمیں ہر چیز کا پروپر پتہ نہیں دیکھیں ایکشلی ہوتا ہے کہ ووک تو آپ کی فیزیکل اس کے پر strength کے پر ہوتا ہے کہ ووک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانچ کلومیٹر چلے جائیں جتنی آپ کی باڈی ریکوائیمنٹ ہے اتنا اچھا وائٹیمین ڈ جو آپ کا مشا کیلچے مینٹین رہنا چاہیے جوانٹ کے حوالے اگر یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دودھ میں ایک واحد دودھ ایک ایسی مکمل غزہ ہے اس میں ساری انگریڈنس ہوتی ہیں بہتر یہ کہ آدمی واغ جتنی اکر سکتا ہے کرے اور ساتھ دودھ کا استعمال اگر کوئی ملٹی وائٹمنٹ جو ڈاکٹر کو پرسکرائب کرے اگر کوئی ملٹی وائٹمنٹ کرے اگر آپ سے کچھ پوچھوں گے اور آپ کی طرف بھی آپ کی جانب بھی آؤں گی اب آگیا جی آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے جیسے گھر میں بریک آجاتا ہے کہ کوئی مائمان آجاتا ہے باتیں رک جاتی اس طرح یہ جب بریک آتا ہے پھر میں گیس سے کہتا ہے تھوڑی دیر رکھتے ہیں ہم بریک پر بات کرتے ہیں بریک سے واپس آگے پر شو سٹارٹ کرتے ہیں کئی نہ جائیں دیکھتے رہیں ہمارے شو ویکن شاید شاید ملتے ہیں بریک کے بعد بلتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 اس جنہ سبقل موسیقی اور ہمارے شوو پہ ہمارے جو اسٹوڈیو میں بھی ذرا سور آنے چاہیے تو پہلے آپ سے سوال کروں گی ایک تو مجھے سب سے پہلے دوکس اپنے بتائیے گا کہ جو ملٹی وائٹمن ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے اکثر ہم لوگوں سے سنتے کہ اگر آپ وہ لیتے ہیں تو آپ کا ویڈ بڑھتا ہے تو کافی لوگ اسی لیے ملٹی وائٹمن نہیں لیتے کہ ہم تو مشکل سے ڈائیٹ کر کے ویڈ کم کرے اب اگر ملٹی وائٹمن لیں گے تو ہمارا ویڈ تو پھر بھر جائے گا ایک یہ سوال ہے میرا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ملٹی وائٹمن لینے کی کوئی ایک ایج ہے کہ اس ایج سے سٹارٹ آپ کر سکتے اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے یا آپ کسی بھی ایج سے ملٹی وائٹمن ایج کے مطابق سٹارٹ کر سکتے ملٹی وائٹمن تو ہوں سالٹ ہے جن سے ہماری باڈی پرپیرڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں کالشیم ہو گیا اور آئرن وغیرہ وائٹمن ڈ وغیرہ اثر میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ ملٹی وائٹمن طاقت کے لئے یوز کرتے ہیں جن کو بھوگ نہیں لگتی اب جب بھوگ نہیں لگے تو جائرہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایک چیزیں چل رہی ہوں گی تھوڑا سا پھر ویڈر بھی ہوتا ہے جس سے آپ کو مسکولر سٹفنس وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی ملٹی وائٹمن اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پہلے تو ویل کنسلٹڈ طریقے سے اس کو کنسلٹ کر کے ڈاکٹر کی رائٹ کے ساتھ شروع کریں ٹھیک ہے اگر آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھوگ وغیرہ کے لئے تاکہ نشن نومہ کے لئے اب ہوتا ہے کہ ملٹی وائٹمن جب وہ لیتے ہیں تو لینے کے بعد تھوڑا میٹر بولیزم آپ کا فاسٹ ہے آپ ڈاؤن ہوتا ہے اب ڈاؤن ہونے کی ویسے یہ فیٹس آپ کے معاملات ہیں یہ بڑھتے ہیں لیکن اس سے طریقہ ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ چھے چھے مہینے سال سال بھل لیتے رہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اور جس ڈاکٹر سے آپ نے کی ہے آپ اسی سے عجوب کریں اور اس سے ٹائم لیمٹ پوچھیں جو ریکوائیمنٹ ہے آپ کی بہت سائے لوگ ملٹی وائٹمنٹ سے لکھاتے ہیں لیکن معاملات کچھ اور ہوتے ہیں تو اس ساری مطلب پورا تذریہ کرنے کے بعد یہ ملٹی وائٹمنٹ یوز کرنی چاہیے اس کا ٹائم پیئر ہوتا ہے تو آپ کو اس قسم کے معاملات نہیں اگر آپ کی بہن کو ملٹی وائٹمنٹ لیتی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو نہیں لکھانا بس وہ دیکھ کے اور آپ نے جانا ہے اور میڈیکل سے لے لینا ایسا بالکل بھی نہیں کرنا بس اتنا آپ نے اس کو یوز کرنا آئرین ہے تو آئرین اتنا لینے جتنی آپ کی کیاپسٹیڈی ہے یا جتنا ڈاکٹر نے آپ کو لکھا ہے ادر وائے تو ہٹریز آپ کو بتائے تھوڑا پرولم کرے گی اچھا میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گی یہ اتنی ہم شو بیس کی باتیں موسیقی کی باتیں کرونا میں لوگ ڈاون میں موسیقی بند ہو گئے اسٹوڈیو میں نہیں ہو رہا تھا اب آج آپ آئے میں تھوڑا سا کچھ سنائیں تاکہ یہاں پہ بھی تھوڑے سرد سبا سبا اتوار کے دن آج بلکل میں غزل ہے جس میں بچپن کی کہانی اس کو مطلب ہائلیٹ کیا ہے انسان کی سب سے اچھی جو لائف ہوتی ہے وہ بچپن اس کو انسان کبھی نہیں بھولتا تو میں آج بچپن کے حوالے سے آپ کو چھوٹی سی غزل ہے یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے شی ملو مجھس میری جوانی مگر مجھ کو لٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی محلے کی سب سے پرانی نشانی وہ بڑیا جسے بچے کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرہ وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبھی کہانی وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی کڑی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلنا وہ چڑیاں وہ بولبول وہ تتلی پکڑنا وہ گڑیاں کی شادی پہ لڑنا جھگڑنا وہ جھولوں سے گرنا وہ گر کے سمھلنا وہ جھولوں کے پتوں کے پیارے سے تونفے وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی نشانی وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی کبھی ریت کے اونچے ٹیلوں پہ جانا گھروں دے بنانا بنا کے مٹانا وہ ماسوم چاہت کی تصویر اپنی وہ خواب و خیالوں کی جاگیر اپنی نہ دنیا کا غم تھا نہ رشتوں کے بندن بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھے کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ بارش کا پانی وہ بارش کا پانی بہت شکریہ آپ نے بچپن واقعی یاد کروا دیا یہ گانا سنتے سنتے ہیں میں بچپن کی یادوں میں واقعی چلی گئی تھی اور مجھے وہ یادیں یاد آئی تھی کیونکہ میں آج ایک ایک اپنے بچپن کی ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں آج اس طرح سچٹ پٹا مزید آر شو کرتے ہیں میرا بچپن کے یہ تھا کہ میں بچپن میں لڑکا لگتی تھی مطبع میری ساری عادتیں لڑکوں والی تھی تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ پورے ایریے کے لڑکے لڑکے میں میں کیریہ توم نے چلی جاتی تھی لوگوں کے درات پہ چڑھ کے اور جو ہے میں ساری شرارتیں لڑکوں والی کرتی تھی اور میں اپنے ایریے کی مطلب وہ لڑکا تھی جو میں پیسے لے کے ریسلنگ کرتی تھی لڑکوں کے ساتھ اور یہ بہادری شاید آج اسی لیے بچپن سے ایسی تھی کہ میں ریسلنگ کرتی تھی مجھے پیسے کمانے محنت کرنی مجھے پیسے کمانے مجھے پیسے کمانے اب اس ایج میں مجھے ایسی لگتا تھا کہ میں اور چیز سے تو کر نہیں سکتی پر مجھے پاورا ہے کہ میں جیت سکتی ہوں تو میں پھر میں نے اس کو امنایا کہ اس سے پیسے کمانے مطلب یہ بچپن سے دیماب پیسہ کمانے والا تھا آپ بتائیں کہ بچپن کی یاد ابھی بچپن کی یاد ہے جی ایسی جو آج بھی یاد آتی ہے اور ایک دم سے ساری چیزیں بھول جاتے بچپن کی یاد تو یہ آتی ہے کہ بس ہمیں مسیقی کے حوالے سے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ بہت شوق تھا مسیقی کے بچپن سے ہی اچھا یہ مسیقی جو ہوتی ہے یہ اصل میں ایک گوڈ گفت ہوتا ہے یہ اچھا یہ بچپن میں ہی آتی ہے تو ہم چھوٹے تھے سکول جاتے تھے تو کہیں بھی اچھا کوئی سانگ بزی رہا ہے اچھی کوئی غزل ہو رہی تو وہاں رک گئے وہاں چھ سال کا تھا تو ایک دم اٹرک کرتا تھا وہ گانا اور وہ غزل کہ میں وہاں مسیقی کی گوڑ گفت ہوتا ہے یہ کسی کسی کو ملتی ہے چیزی تو اس میں یہ ہوا کہ ہم وہی اپنے گھر گئے اور وہاں ہم نے کوپی اور کتاب لیا اس کو ہرمونیم بنایا اور گار ہیں اسکولوں میں بھی گار ہیں تو اس میں بڑا بچپن تو وہ ایک ایج ہوتی انسان کی زندگی میں سچ یا دور نہیں آتا نہیں آتا تو یہ جو میں ابھی غزل آپ کو سنائی تو اس کے اندر جس شاعر نے اس کو تخلیق کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ انہوں نے بچپن کا کھاگا بلکو ہائلائٹ کر دیا ہے تو بچپن کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو یاد کرتا رہتا اور اکثر یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ اکثر جیسے میں ڈپریشن میں ہوتا ہوں یا مجھے نیند نہیں آ رہی یا میں بلکہ مجھے مجھے الجھن ہو رہی ہے تو میں بچپن کی یادوں میں چلا جاتا ہوں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ بڑا سکون ملتا ہے کہ ہم یہ کرتے تھے ہم آ جاتے تھے ہم یہ آئسکری میں کھاتے تھے ہم پارک میں جاتے تھے گھومنے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ تھا نہ دنیا کا غم تھا نہ رشتوں کے بندن بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی یہ دولت بھی لے لو شعورت بھی لے لو تو بچپن تو وہ ہوتا ہے تو بچپن کی یادیں تو جتنی بھی یاد کریں وہ سب سب ہی اچھی ہوتے ہیں میں ایک چیز اپنی ضرور کہنا چاہوں گے اور میں آپ کی طرف آنگے اور آپ کی یاد بھی ضرور سنوں گے میں پہلی بار اس طرح سے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بول رہی ہوں مجھے میرے بچپن سے زیادہ الحمدللہ جو میرے ساتھ ابھی میرے لائف پارٹنر ہیں میں ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے میرے بچپن سے زیادہ اچھی زندگی اور زیادہ اچھی یادیں اور خوبصورت لمحیں میرے اب لائف کے ہیں مطلب میرے بچپن سے زیادہ بھی خوبصورت زندگی میری کی وجہ سے مطلب ایک میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا حسین تحفہ دیا ہے میری زندگی جو ہے وہ سمر کے ہیں میرے خلال سے بھائی دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھتے میرا شو میرا شو کوئی نہیں دیکھتے اسی لیے کہتے ہیں وہ بڑے پھولوں سمارے ہوں گے یہ تو ہماری بائی تحریف کر رہی آپ کیا کہیں گے اپنی لائف کا کون سا بچپن کا بچپن میں بھی آپ وہ ڈاکٹر کا وہ ہوتا تھا بچے لگاتے تھے اگر میوزک ہے وہ چیز اس طرف اور میرا یہ تھا کہ مجھے بہت سارا خود پیسہ کمانا ہے ایک اس طرف آنا ہے تو میرا ایک بچپن میں کئی چیز تھی تو آپ نے ڈاکٹر برنا تھا کہ بچپن میں کچھ ایسی چیزیں جو نظر آتا تھا کہ یہ بڑا ہو کہ اس طرف جانا ہے میں ڈاکٹر ڈاکٹر بہت کھیلتا تھا اس کے ساتھ ایک چیز تھی وہ جادیں بچپن کی ایسی ہوتی ہیں کہ انہی کے سہارے یہ وقت بھی گزر رہے ہیں جیسے بشیر بھائی نے بتایا دوسرا ایک ایک وہ دوست جو بچپن میں ساتھ تھے اور اللہ کا کرم ہے وہ لوگ ابھی تک ساتھ ہیں کچھ بچھڑ گئے اب اس میں وہ میزیشن بھی ہیں اس میں وہ گانے سنگر بھی ہیں اس میں وہ علامہ بھی بن گئے تو وہ سب ریوائبنگ میں سب ساتھ چل لیں تو اور حسین ہی یہ وقت ہو گیا یعنی کہ بچپن بھی ساتھ چل رہے ہیں اسی کے سارے زندگی چل رہی ہے اسی وقت میں سب کچھ سیکھا میں ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اکثر میں جہاں بچپن گزارا ماں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہ ان یادوں میں چل رہا جاتا ہوں میں اس وقت ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں ما شاہ اللہ سے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ میں اکثر وہاں جہاں رہتے تھے بچپن میں جہاں میں بگ گزارا تو وہاں کبھی دل کرتا ہے کہ وہاں اپنا بچپن کا جو ہے وہ یادیں دوبارہ تو میں وہاں اس پلیس پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہاں اسی سانٹھ سال پہلے والی لائف میں چلا جاتا ہوں کہ میں یہاں ہی کھیلتا تھا انہی مٹیوں میں انہی دوستوں میں انہی گلیوں میں تو یہ میں یہ بھی کہوں گا اپنے ویور سے کہ آپ کو کبھی بھی ڈپریشن ہو رہا ہو یا کبھی بھی آپ کو کچھ ذہنی آپ کا وہ ہو آپ کو پریشان ہو رہے ہو تو بچپن کو یاد کریں بڑی ایک نفسیاتی چیز ہے کہ بچپن کو یاد کریں گے تو آپ سب چیزیں بھول جائیں گے آپ کو یہ ہو گیا میں دوبارہ بچپن میں آگیا ہوں تو یہ ایک سیکلوجی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا ہوں بلکل 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 تو میں ہولی ڈیز بنائے جاتا تھا میں کزن تو ایک وقت میں گیا ہم لوگ کھیل ہوئے تھے تو ایک جہاں پہ کھڑا تھے میں فقیر آگیا اور اس نے میرے رنگ بنا دیا اور اس میں کھڑا کر دیا کہہ لئے کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ گے اور کھڑے رہنا اور تم چلے جاؤ گے تو مطلعہ تو میں وہ وقت تاکیب بارہ بہجے اور میں شام شہ بہتر کھڑا رہا میں کہا جی پیسا رہا ساری لوگ مجھے ڈون رہے ہیں میں سامو سے گزرے میں دیکھ بھی نہیں پا رہا یہ بڑا اچھا زندگی بچپن کا واقعہ تھا اچھا برگ کسی کی بات پر اور اتنا وہ تو نہیں نہیں کرنا لیکن میں اچھا بہتا ہے سیٹیک باندہ نے سامو کہ میں کھڑا کافی دیر تھے یہ چیز بھی اگر ایمور میں آتی حقا اس سے شغل آگیا فائملی میں کوئی اور ڈاکٹر ہے فائملی میں کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے فادر کو دیکھ کے وہ سائی چیزیں اگر آرمی میں ہیں بابا اگر آرمی میں اور تین بچے تو اس میں سے ایک بچہ ضرور آرمی میں جائے گا تو اپنی فائملی سے کوئی اور ڈاکٹر تھے جو آپ کو شوق پیدا ہوا آپ نے سوچھا نہیں میں بھی ڈاکٹر بنوں گا اینی میرے ہمارے بہت جیسے میں بتایا میری پیٹ ہوں میں پیتے کی ہے اور میں انٹی ڈیالیسز پر کام کر رہا ہوں اور ہماری فائملی کے پاس ٹائٹل بھی ہے پرائیڈ پرفارمنس کا تمغای حسنہ کار کردے گی بیتین ہومیپیتھگی پرفارمنس پہ جنرل زیا صاحب نے معلوم نہیں دیا تھا میرے انکل کو اس حوالے سے آج جو بھی ہومیپیتھگی میں ترکیاتی کام ہیں جو کالجز جو اسکول بنے ہیں وہ آج تک وہ نائنٹین سکسٹیز فیفٹی ایٹ کی مہنت ہے وہ جو آج ہمارا چھوبا اسنا منظر عام پہ ہے اچھا اب میں نے ایک چیز دیکھی ہے زیادہ تر لوگوں میں کہ ہومیوپیتھگی دوائیوں پہ زیادہ بلیو ہے اور اس علاج پہ زیادہ یقین ہے اچھا وجہ ان لوگوں کا کیا کونسپٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے میرے سے بات بھی کیا کہ میرے شورز پہ اکثر ڈاکٹر آتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھگی ایسا علاج ہے کہ اگر سلو بھی ہے پر وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا اگر ہم خیر میں اس کو اس کو نیگٹیو میں نہیں بات کر رہی ہوں میرے کہنے کا میرے لوگوں کی جو بات ہے وہ میں آج ہیاں کر رہی ہوں پر آپ جہاں سے بھی جس اس سے آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیں یا آپ ہومیوپیتھگی وہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے پر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم کوئی انٹیبائیٹک لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بیچ میں روک دیں یا ہم زیادہ لیں تو وہ ہمارے کڈنی پر اثر کرتے ہیں پر ہومیوپیتھگی دوائیاں ایسی ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایسا نقصان کبھی سامنے نہیں آیا تو لوگ اب زیادہ رجانت اس طرح ہے پہلے بھی تھا پہلے دور میں پھر بیچ میں تھوڑا سو ہو گیا تھا پر اب بہت بڑھ چکا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیے ہمیپیتھگی دیگی ہے ہمارے شوربین ہمیں ازیاز ہیں ہم نے بنین اور انسانیت دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے اگر کوئی ایلیپیتک میں کوئی اچھی ورکنگ ہے ہمیں بنین اور انسان کو بچانا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا ہے اپنے شہر اپنے صوبہ اپنے ملک کو سیف کرنا ہے آج ہم اچھی پوزیشن میں ہیں ایسے اتمند ہیں تو ہمارا ملک بھی ترقیب ہے سوچ تو یہ ہونی چاہیے ہمیپیتک واحد طریقہ علاج ہے جس میں کوئی ایسے سائیڈ افریکٹ نہیں ہوتا اور یہ to the point to the symptoms اس کی selective medicines ہوتی ہیں تو یہ آج کل اس کی popularity یوں ہے کہ بہت سارے croutonic cases ایسی ہوتے ہیں کہ کسی سے نہیں ہلو کہ میں بہت سارے cases ٹھیک کر لوں میرے اللہ نے اتنا کمانڈ نہیں دی مجھے کہیں پہ تھوڑا کمزوری بھی ہو گئی تو وہ chronic cases جو ہیلنگ پہ نہیں آتے ہیں کیڈنی کے حوالے سے ہو گیا لیور فیلیر کے حوالے سے ہو گیا آپ کے چیست کے حوالے سے ہو گیا اس میں بڑی گریٹ ایسیفمنٹ ہیں اچھا پیکٹیکلی میں آپ کو بتاو کہ ایسے جگہوں پہ ایسا وقت آتا ہے کہ بہت سارے medicine کام نہیں کر رہی ہیں وہاں پر ہمارا بہت سارے medicine رول بے کرتی ہیں تیومر کے حوالے سے common cases ہوتے ہیں انجیئی cases ہوتے ہیں آدمی ایسے انجیٹک میڈیسن ہمیں اگر ہم کوئی طور پر دیں تو فوری ہلیں گے ہوتے ہیں تو اس لیات سے ہمارے دوئے ہمارے دوئے امیپیتی کے بہت اس حقیقت کردگی اور پوپلر بھی ہو رہے ہیں بہت سارے یہ بہت اچھی بات ہے بات کرنے کے مقصد بھی ہے اور میرے بھائی لاہور ہوتے ہیں اور ایک ہی بھائی ہے اور صدا جیتے رہے اور خوش رہے ہیں میری دعا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اگر بولے کہ بڑی فیملی فیملی کریں پتہ نہیں آپ لوگ آئے ہیں مجھے فیملی والا ماہوال لگ رہے ہیں ہوتا ہے کچھ گیسٹ آتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے مجھے آپ کا اجنے اخلاق ہے نہیں ہے آپ لوگ اتنے اچھے طریقے سے میرے شو پر میرے ساتھ سوال کا جواب دیتے ہیں مجھے لگتا ہے میری فیملی مرے ساتھ ہے تو میرے بھائی جو ہے جب بھی میں بیمار ہوتا تھا ایک کال آتی ہے میرے ہومیو پہ ہوتا ہے دیکھ ڈاکٹر ہے ان کے پاس چلی جاؤ تو میں کہتیوں بھائی نہیں جا رہی بڑی لمبی دوائی ہے نہیں بھائی جاؤ تو میں کہتیوں بھائی نہیں جو کہ کچھ لوگ بیلیوی ان پہ کرتے ہیں کیا بھائی نہیں بھائی ہمی فائدا پر ہوگا اور تکمہ ہوا گیا مطلب تکلیف ساعت کرو گا کسی تکلیف لئے لئے لگے وہ تکلیف جڑ سے خاتمتھی شکر کے مطبئی جس ڈاکٹر گی میں جب اپنے فودے کے ساتھ کام کر رہا تھا اب بھائی ساتھ ساال کیری نمار este پارس وقتی میرے ٹوٹر میں پڑھا تھا قُلی مٹھے گولیاں جو زمانے کی ظاہر ہے آج بھی ہر طرح طرح فکر کا آدمی آتے ہیں تو میں نے کہا واقعی جیزت سے سبجیکٹ پھر میں نے اس کو بہت لگن سے پڑھا اسٹیڈی کیا اور پھر میں نے پچیس تیس سال میں کچھ نہیں کیا لگن لوگوں کی خدمت کی بس میں نے کیا بات ہے کچھ نہیں کیا پر سب کچھ کر دیا کمال ہے اس میں آپ ذرا مجھے بتائیں کوئی بچپر میں سرک کیلئے دوائی لی سرک کیسے اتنے اچھے ہوئے آواز کیسے اتنے اچھی ہوئے کیونکہ دیکھیں ہر چیز کو خودرتی تو ہوتی آپ پر اس کو سوارنا پڑتا ہے پولیش کرنا پڑتا ہے بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں یہ موسیقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 چیزیں بڑی کاؤن کرتی ہے ایک آپ کا تلحفظ ایک آپ کی ڈیلیوری ایک آپ کا وکل اور ایک آپ کی لیتان موسیقی میں بچپن سے سیکھی جائے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن بچپن سے سیکھ سکتے لیکن بچپن سے سیکھ سکتے جلدی آپ پک کر لیتے ہیں تو موسیقی میں سب سے مہن چیز ہوتی ہے ریاز ریاز بہت ضروری ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے آپ کا اسٹیمنہ یہ بہت ضروری ہے آپ نے کھانے پینے کا بھی ہیلتھ کا خیام ہے اب ایک دن میں ہمارے خان صاحب ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا تو میں نے کہا خان صاحب یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا گلہ ہے آپ کا اور اتنی اپنی فلموں میں گانے گائے اور دنیا میں آپ کو اور یہ آپ نے گلے کو مینٹین کیسے کیا تو کہنا کہ پرویز بیٹھا بات دل سے لی ہے کہ میں صبح اٹھ کے jogging کرتا ہوں exercise کرتا ہوں اور میں جو ہے یہ لنس جب آپ کے اگر نہیں ہوں گے تو جتنا اسٹیمنہ جو آپ کی وائز ہے وہ اسٹیمنی کی وجہ سے اچھی نکلتی ہے تو آپ کی اگر اسٹیمنہ ہوگا تو موسیقی کے لیے یہ ہوتا ہے آپ اپنا ووکل صحیح رکھیں جس میں آپ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو گلے کو افیکٹ کرتی ہیں ان سے آپ تھوڑا سا پریس کریں دور رہیں تو آپ اچھے بلوکار بن سکتے اور اچھا آپ ناتخواہ بن سکتے تو گلہ بہت ضروری ہوتا ہے گلے کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے ڈیلیوری اچھی ہو آپ کا تلففوز اچھا ہو تو اس کی کوئی اتنا مشکل چیز نہیں اس کو لوگوں نے ہوا بنا دیا کہ بہت مشکل ہے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے تو مشکل دوسری بات یہ کہ اپنے نوجوانوں سنگر سے بھی کہوں گا آپ کے چینل کے تفسوس سے ان بچوں سے میں کہوں گا آپ لوگ سیکھیں سیکھیں بگر کوئی چیز نہیں اس کی کلاس ہے اس کی کلاس ہوتی ہے اس کی کلاس ہوتا ہے اسی سے سارے گانے بنتے ہیں کیونکہ ایک راگ کے اندر ہزاروں لاکھوں گانے ہوتے ہیں ہوتا ہے اس کے اندر ڈنیا میں جتنی بھی ہیں اور سات سور ہیں مرکیاں کیا ہوتے ہیں اب میں پوری بن گئی ہوں مرکی گلے کے اندر سور لگانے ہوتے ہیں آپ کی مرکیاں اس پہ آئے ہیں آپ کی مرکی مار رہے ہیں آپ کی مرکی آؤٹ نہ ہو وہ ٹائمنگ پہ آئے ہیں مہندی صاحب سم لاتے ہیں صحیح صحیح آپ کی مرکی آؤٹ نہ ہو نہیں نہیں آپ بہت اچھا آپ کی مرکی آؤٹ ہو سکتی بہت بہت شکریہ آپ دونا ہمارے شوو پہ تشریف یہ ایک گھنٹا کیسے نکل گیا مجھے پتہ نہیں چلا اور بہت سائی سوال ابھی بھی تھی بہت سائی باتیں بہت شکریہ شکریہ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ جو نئے آنے والے سنگر ہیں ان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ سیکھ کیا ہیں میں ایک چیز کہتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے بھی بارہ سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے پر بارہ سال میں بھی میری یہ روٹین ہے کہ رات کو میں کسی سے وارس ایپ پہ بات نہیں کرتی ہوں نہ میں کسی سے چیٹ کرتی ہوں پر میں یو ٹیوب پہ جا کے ریسرچ کرتی ہوں الگ مختلف ٹاپکس پہ کرتی ہوں پاکستان کے بھی شوز دیکھتی ہوں پڑھوسی ملکے بھی دیکھتی ہوں اور پنجابی شوز بھی دیکھتی ہوں میں ہر لینگویج میں شوز دیکھتی ہوں اور میں پھر ریسرچ بھی کرتی ہوں بارہ سال میں میں ایک چیز سیکھی ہے کہ ریسرچ کرتے رہے جس دن آپ نے سوچا کہ آپ بھرپور کام کر سکتے ہیں اس دن آپ سے مجھ جائیں کہ آپ کام بلکل نہیں کر سکتے سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اسی طرح روز اپنی ریسرچ کو ٹائم دیں تاکہ آپ اپنا کام اور نکھار کی اور بھرپور کر سکیں لیتے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد